السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ٹی ایس میڈیا کے برکی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے آئیے ناظرین اکرام یہ اہم اور بڑی افسوسناک خبر پر دالتے ہیں جب نظر ایسے تو اب یہ حال ہی میں بابری مسید کے تعلق سے جو فیصلہ آیا وہ سب کے سامنے بلکل دو دو چار کی طرح واضح ہے کہ دلائی کیا تھے شواہد کیا تھے اور فیصلہ کیسا آیا اس واقعے سے بھی ایک تبقیق کو کافی دلی تکلیف کوچی ہے ابھی حال ہی میں یہ واقعہ پیچھ آیا کہ صوبہ تلنگانہ میں دو مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اس کو پھر ایک بار سنیں کہ صوبہ تلنگانہ میں دو مسجدوں کو شہید کر دیا گیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سیکریٹری و ترجمان آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ سیکریٹریٹ کی قدیم امارات کو منحدن کرنے کے دوران مسجد حاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی کی شہادت کا واقعہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے بے حد تکلیف دا باعث رنج اور قطعا ناقابل قبول ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مسجد کی زمین کسی شخص یا حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے اور مسجد امارات کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جس کو نماز پڑھنے کے لیے وقفت کیا گیا ہے یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ شہر حیدر آباد میں مقیم آل انڈیا مسلم پر حسن اللہ بورڈ کے ارکان شہر کے ممتاز علماء و مفتیان کرام اور مختلف مسلم تنظیموں کی طرف سے مطالبہ کے باوجود حکومت نے نہ صرف اس علمناک واقعے کے تدارک کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا اور نہیں کوئی واضح تیقن دلایا ہے مسلمان اس واقعے سے سخت صدمے میں ہیں اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی عوامی رد عمل ظاہر ہو حکومت کو چاہیے کہ اپنی اس غلطی کی تلافی کرے اور اس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں اول یہ ہے کہ مسجد اسی جگہ پر تعمیر ہو جہاں پہلے تھی کسی اور جگہ پر متبادل مسجد بنائی جائے یہ مسلمانوں کے لیے قطعاً ناقابلے قبول ہے اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے مذہبی عقیدے سے ہے دوسرے یہ ہے کہ حکومت ایک مقررہ وقت کی تعین کرے کہ فلان تاریخ تک سابق جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور اتنی مدت میں مکمل کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے گی تیسرے معزز چیف جسٹس چیف منسٹر تیلنگانہ اس سلسلے میں اپنے افسران کو تحریری طور پر ہدایت نامہ جاری کرے اور اگر حکومت نے اس پر توجہ نہیں کی تو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ پر امن احتجاج کے ذریعے اپنی بات پیش کرے اور عوام کے عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائے تو معزز ناظرین کرام یہ ایک اہم اور بڑی افسوسناک خبر تھی کہ صبح تیلنگانہ میں حکومت کی طرف سے یہ کتنار سے دیکھا جائے کہ مسجد کو منحدم کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہ تین مطالبات کیا گیا ہیں سب سے پہلا مطالبات جو کیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑا ہے اور پیش کیا ہے کہ پہلا مطالبہ یہی کیا گیا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی اسی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کر دی جائے اس کے بدلے میں کوئی متابادل جگہ دی جائے گی تو وہ ناقابل قبول ہے دوسرا یہ ہے کہ حکومت ایک وقت تیہ کر لے کہ ہم اتنے دنوں تک اسی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کر کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسلمانوں کے حوالے ہم کر دیں گے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس سلسلے میں اپنے افسران کو تحریری اعتبار سے ہدایت بھیجے اور ہدایت نمہ جاری کریں اگر حکومت ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ حکومت کو ایک وارننگ ہے کہ اگر حکومت اس پر کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتی ہے تو مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا کہ وہ اپنی بات عوام کی عدالت میں پیش کرے اور یہ تو تیہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے لادلے اور پیارے بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ ضرور آئے گا اور ایسے لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے کہ جو عبادت خانوں کو منہدم کرنے میں کوئی دریعت نہیں کرتے ہیں اور منہدم کرنے میں ایک سکن کے لیے بھی توقف اور کچھ غور و فکر اور مشورہ نہیں کرتے ہیں بہرحال ناظرین کرام یہ ایک اہم خبر تھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے اور مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کی تمام لوگوں کو توفیق دے اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں کہ ہم اس مسجد کو اپنی پیشانی کے سجدوں کے ذریعے آباد کر دیں گے تلاوت کلاب اللہ سے آباد کر دیں گے اور نماز سے ہم اس مسجد کو آباد کر دیں گے اللہ سے یہ وعدہ بھی کریں اور توبہ استغفاء بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ